بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو دیکھنے والے موزز ناظرین کو میرا السلام علیکم ناظرین محترم مریم نواز نے الیکشن ملتوی کرنے کے دفاع میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر پنجاب میں الیکشن جیت گئی اور عمران خان جن کی کے پی کے میں بہت مقبولیت ہے وہاں بھی جیت گئی تو کیا پھر وہ الیکشن کے ریزلٹس قبول کریں گے گویا انہوں نے اس بات کا اشارہ کر دیا ہے کہ آئندہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون وہ جیت بھی سکتی ہے وکیلوں کے اجتماع میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کے الیکشن جلد کروانے اور خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے میں اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کے عمل کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے مزید کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان دوبارہ برسر اقتدار آ کر اسمبلیاں نہیں توڑیں گے بقول ان کے عمران خان نے تحریک ادم اعتماد منظور ہونے کے فوراں بعد سپیکر سوری کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم دے کر آئین چھٹنی کی ہے اور پانچ ججوں نے متفقہ طور پر عمران خان کے اور سپیکر کے اس دام کو غیر آئینی قرار دیا لیکن ان پر آئین چھٹنی کا مقدمہ نہیں چلایا گیا انہوں نے عمران خان کے سہولت کاروں کی طرف اشارہ کیا اور عدلیہ کو موجودہ حالات میں پانچ پانچ مقدمات میں زمانت دینے کی اور ریاست کی طرف سے خصوصی برطاو کو آڑے ہاتھوں لیا عمران خان کے سپورٹر سینکڑوں کی تعداد میں جنہیں وہ چتھوں کا نام دیتی ہیں قانون کا مزاک اڑاتے ہیں عمران خان جو اپنے سخت کی رویہ اور حکومت میں موجود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما اشمول زرداری صاحب اور شہباز صریف صاحب سے بہراست مذاکرات سے انکاری تھے اب وہ ان سے بھی مذاکرات کے لئے تیار ہیں اور وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں میں حاضر بھی ہو رہے ہیں گویا کہ وہ اب ریاست اپنے مخالفین کو زیادہ شدت سے کوستے نظر نہیں آ رہے بلکہ نرم رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور ان حالات میں میڈیا خاص طور پر عمران خان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان پر مہربان بھی نظر آ رہا ہے میڈیم اور خاص طور پر مسلم لیگ نون ہم نہیں تو کوئی نہیں والا بیانیاں اپنانے جا رہی ہے جس کا بہرحال ان اقصان اس ملک کو ہی ہونے والا ہے لیکن جس طرح ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کو القباد سے نواز رہی ہے اور کارکنوں کو جتھوں کا نام دیا جاتا ہے نوجوان نسل کو عمران خان کے پیچھے گمراہ قرار دیا جاتا ہے بدماش، گنڈے، لفنگے، فتنے، غدار جیسے الفاظ ایک دوسرے کے خلاف عام استعمال ہو رہے ہیں اور اسی طرح میڈیا میں تجزیہ کاروں کو بھی اب اپنی گفتار اور تجزیوں میں گرمہ گرمی کا سامنا ہے غیر جمہوری روئیوں کو بدلے کی سیاست کا نام دیا جا رہا ہے اور سیاست بند گلی میں آ چکی ہے کوئی پارٹی ماضی سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے اگر اپوزیشن کی پریشانی کا جائزہ لیں تو یہ بات ساتھ ظاہر ہے کہ عمران خان نے نہائید کامیابی سے اپنا بیانیاں چلایا ہے جس کو عوام نے پسند کیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لی جنون کی قیادت نے بے شمار کورٹ کی پیشیاں بھگتی ہیں اور عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائی گئی ہیں وہ تعداد میں حد سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ایک دن میں تین تین پیشیاں بھگتنے کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں مگر انہیں واپس قبول نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ کے برخلاف ان کے گھر میں پوری فورس اور مشینری کے ساتھ حملہ کیا گیا جس کے جواب میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے پیٹرول پم پھینکے اسمبلیہ توڑنے کو کہا گیا کہ ہم فوراً الیکشن کروا دیں گے مگر الیکشن کروانے میں پسو پیش ہو رہی ہے عمران خان پہلے بات نہیں کرنا چاہتے تھے مگر اب وہ بات کرنے کو تیار ہیں مگر حکومت ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کر رہی مریم اورنگزیب، مریم نواز اور دیگر نواز لیگ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا کیا قصور تھا جو انہیں نااہل کیا گیا اور ان تمام حالات کے بعد اگر سپریم کورٹ کوئی متفقہ فیصلہ دیتی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور حکومت اور ادارے پسو پیش کریں تو ایسا بہران کون حل کرے گا اور اس کی قیمت سیاسی جماعتوں کو کتنی ادا کرنی پڑے گی جس کا جواب فی الحال نہیں دیا جا سکتا اور پچھلے کچھ دنوں سے حکومتی اتحاد عمران خان کو بھول کر سپریم کورٹ کو حدف بنائے ہوئے ہیں سیاسی حدف کی بجائے ایک قومی ادارے کو نشانہ بنانے سے کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں اور قومی سمبلی سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک مخالفانہ قرارداد مرزود قرار کے حکومت نے ایک نئی مثال قائم کی ہے ایسی قراردادوں سے اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بدلا جا سکتا تو پھر نواز شریف کی ناہلی کے فیصلے پر بھی ایک ایسی ہی قرارداد لاکر سارا جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے تھا یہ تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی عام میجسٹریٹ کا فیصلہ بھی ایسی قراردادوں سے ختم یا تبدیل نہیں کرائے جا سکتا الیکشن سے بجنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا نواز شریف نے تو چند روز پہلے لندن میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے باقائدہ ایک بھیانک تصویر پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تبدیل نہ ہوا انتخاب ہوئے تو ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا سبزیاں پانچ سو روپے کلو بیکنگ کی اور غریبوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ غریبوں کے لیے زندہ رہنا اس وقت بھی مشکل ہو چکا ہے اور وہ سستے آٹے کے لیے اپنی جانے دے رہے ہیں ادھر وزیر آزم شباز شریف بھی کسی سے پیچھے نہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلطی قرار دے کر یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو غلطی قرار دینے کی روایت بھی خیر سے موجودہ حکومت نہیں ڈالی ہے انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ بھی کی کہ عالی عدلیہ نے حکومت کے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ اکیلہ وزیر آزم فیصلے نہیں کر سکتا کابینہ فیصلے کرتی ہے لیکن یہ اصول اپنے پر لاغو نہیں کرتی اور فیصلے اجتماعی نہیں انفرادی کیا جاتے ہیں اب ان کی اس بات کو بھی اگر مان لیا جائے تو پھر تو ہر کیس میں سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا کرے گا اور سال میں چند ایک ہی فیصلے ہوا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے وزیر قانون آزم نظیر تر بھی کسی سے پیچھے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ نہ بنایا گیا تو سیاسی آئینی بہران پیدا ہوگا حالانکہ سیاسی آئینی بہران تو پیدا ہو چکا ہے اور اسے پیدا کرنے میں سب سے بڑا کردار ہی پی ڈیم حکومت کا ہے سیاست میں جتنا انتشار آج ہے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا بھلا قومی اسمبلی اپنی قرارداد میں وزیر آزم کو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے تین رکمی بینٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں کیا وزیر آزم صرف ایک قرارداد کی وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں حیران کن عمر یہ ہے کہ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ابھی تک نظر سانے کی اپیل دائر نہیں کی باہر سے بالا بالا اسے تبدیل کرانے کے مطالبے ہو رہے ہیں حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ عدالتی فیصلے مطالبات پر تبدیل نہیں ہوا کرتے ان کے لیے عدالتی ترککار ہی اختیار کرنا پڑتا ہے اور نواز صریف نے لندن سے قومی اسمبلی کی قرارداد پر شاباش تو دے دی ہے تاہم ان کی یہ بات پڑی مبہم ہے کہ پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ بالا دست ادارہ ہے تو کیا پارلیمنٹ آئین سے بھی بالا دست ادارہ ہے جب آئین میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے نوے دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے تو پارلیمنٹ اسے کیسے سبوتاش کر سکتی ہے پارلیمنٹ آئین کی حدود میں رہ کر فیصلے کر سکتی ہے اور آئین سے بالا تر ہو کر کچھ نہیں کر سکتی ایسا کرنے سے وہ خود آئین سے بغاوت کرے گی جو اس پیڈیم حکومت نے کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دس اپریل اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ اپنی فیصلے میں حکومت کو یہ ہدایت دے چکی ہے کہ دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو بیس عرب روپے دیے جائیں الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ دس اپریل تک اگر یہ رقم نہ ملے تو گیارہ طریق کو اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم اپنی قومی اسمبلی کا کہنا مانتے ہیں یا سپریم کورٹ کا حکم اگر وہ قومی اسمبلی کی قراردات کے مطابق چلتے ہیں اور تین رکنی بینٹ کا فیصلہ نہیں مانتے اور اس پر عمل درامت نہیں کرتے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں ہی کہہ چکی ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں مناسب حکم جاری کیا جائے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور چینل کو سکرائب کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ